موسیقی وہ ہے سو نمبر جس کے پکڑ سے کوئی بھی کریمنل بچ نہیں سکتا اور آج سماج کے وہی دشمن سو نمبر کے ٹارگٹ پر ہے موسیقی کون ہے یہ پردہ نشی لڑکی اور کیوں اتنا سنسنی خیز بیان دے رہی ہے کہ اپنے باپ کو جیل پہنچانا چاہتی آخر کیا ہے اس کے پتہ نے اس کے ساتھ کیا ہے جو یہ اپنے پتہ کو ہی سلاکھوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہے آخر کیا بیبسی ہے اس لڑکی کی دیکھتے ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے پوری خبر تفصیل سے سنائی جائے گی لیکن پہلے پردہ نشی لڑکی کا بیان سنی تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ آخر کیا بچا ہے کہ ایک لڑکی اپنے باپ کو جیل پہنچانا چاہتی ہے اور سے سنیے گا موسیقی سنا آپ نے کیا کہا اس لڑکی نے جب نووی ککشا کی چھاترہ تھی تب سے ہی اس کا پتہ اس کی اسمت سے کھلوار کر رہا ہے اب پیڑت لڑکی بی اے پسٹیر کی چھاترہ ہے یعنی پچھلے پانچ سال سے پتہ کی حیوانیت کا نیوالہ بن رہی تھی یہ لڑکی دراصل جب لڑکی نووی ککشا کی سٹوڈنٹ تھی تب ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اور کلیوگی باپ کو اس کے عشق کی بھنک لگ گئے بس تب سے ہی وحشی پتہ اپنی بیٹی کو بلیک میل کرنے لگا یعنی بلیک میلنگ کا زریعہ بنا لیا نشے میں چور ہو کر اپنی گھر کی زد خودی روندنے لگا مگر 21 جون 2016 کے دن پیڑت لڑکی نے شیطان باپ کی شیطانیت کا ویروت کیا تو نشوڑی اور درندے باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا پریشان لڑکی 22 جون کے دن پڑوسی گھنشام کے گھر پہنچی جہاں اس کو سہارا ملا کھانا ملا رہنے کے لیے چھت ملی اور تو اور مددگار پڑوسی گھنشام اور ان کی پتنی کلپنا نے لڑکی کی پڑھائی کا زمہ بھی اٹھا لیا لڑکی کھل مل گئی مگر جب ایک دن لڑکی نے اپنی آب بیٹی سنائے تو سن کر مددگار دمپتی آباک رہ گئے اور ٹھان لی پیڑت لڑکی کو انصاف تلوانے کی تو اس ماملے کو ہم نے یہ ماملہ ہمارے پاس لڑکی گھر سے نکالی گئی 21 جون کو مگر یہ ہمارے پاس 22 جون کو ہمارے پاس آئی تب سے یہ ہمارے پاس رہ رہی ہے ہم اس کو انصاف دلانے کی لیے ہم نے کئی جگہ پہ پتر لکھے کئی جگہ پہ گھر لگائی 24 جون کو ہم نے مانوازکار کو بھی لکھا وہاں ریجسٹر ہوئی ہماری اپلیکیشن اس کے بعد 27 جون کو ہم نے ڈی ایم صاحب کو بھی بھیجی 28 جون کو ہم نے ایس پی صاحب کے یہاں ریجسٹری ڈاپ سے بھی بھیجی سنا آپ نے کیا کہا پیڑت لڑکی کے مددگار پڑوں سے کھنشاب نہیں پتا ہی بیٹی کے عزت کا دشمن بن گیا پولس سے شکایت کی لیکن پولس نے کوئی ایکشن نہیں لیا بلکہ سمجھوتا کروا دیا مددگار دمپتی تب بھی خاموش نہیں بیٹھے اور لڑکی کو نائب دلوانے کے لیے ٹٹے رہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آروپی پتا اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ مددگار گھنشام کے گھر پہنچا جہاں گھنشام کے ساتھ مارپیٹ شروع کر دی پانچ اگست کو جبردستی میرے ساتھ مارپیٹ کی گئی باہر میرے گھر سے باہر نکلتے ہوئی میرے ساتھ ہم نے اس کا معاملہ کورپانی میں بھی دیا کہ میرے ساتھ مارپیٹائی کی گئی ہے بچی کے ساتھ اس کا باہر شاریت شوشن کرتا رہا ہے نومی سے دسمی سے شروع ہو گیا تھا بچی اب بی اے پس ٹیر کی شاکرہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ بیٹیا کو نیائے ملے بیٹیا کو اپنا وہ سممان ملے محول میں سماج میں اور یہ ساری باردار ایک سی سی ٹی وی کے اندر قید ہو گئی جو فیلحال آپ کے ٹی وی سکرین پر ہے دیکھئے کیسے مارپیٹ کر رہا ہے انسانیت اور رشتے کا تشمن بچی جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی اس کے پتا اس کا شاریلک سوشن کرتے تھے جب وہ نائم میں تھی تب سے بچی ہمارے ہاں آئی تھی تو اس نے ہم سے مدد مانگی تو اس پر ہم لوگوں نے اس کی مدد تھی رپورٹیں بھی لکھائیں کئی جگہ پر لیکن پولیس نمکدما درج نہیں تھی وہ بچی ہمارے گھر پہ رہتی ہے بلکل ہماری بچی کی طرح اور اسے اس کا حق دلانا اسے نیائے دلانا ہے اور ہم اس کے لئے پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے لیکن ہمارے ساتھ کوئی نہیں آ رہا ہے بسا یہ ہو رہی ہے کہ جب بھی ہم F.I.R کے لے جاتے ہیں وہاں پہ سلینامہ برا دیا جاتا ہے اور میرے پتی کے اوپر بات آ رہی ہے کہ انہوں نے جان ہوچ کہ بچی کو بہلا فسلا کے برگلا کے اپنے پاس رکھتا ہوگا جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بچی ہمارے پاس پوری طرح سرکشت ہے اسے پریشانی اپنے پتا سے مددگار دمپتی اور پیڑت لڑکی کے مطابق مانوہ دھکار آئے ہو ٹی ایم اور پتہ پور پولیس سے گوہر لگائے لیکن ابھی تک کسی نے غور نہیں کیا اور جب میڈیا سے بات کی تو پتہ پور پولیس کے عالی افسران جاگ گئے تفتیش کی بات بولنے لگے بڑی شرم کی بات ہے کہ پیڑت لڑکی انصاف مانگ رہی ہے اپنی آپ بیتی سنا رہی ہے مگر پتہ پور پولیس پریشاسن جاگ نہیں رہا بلکہ آروپی پتا کو سزا دلوانے کے بجائے سمجھوتا کروا رہا ہے یہاں تک کی جب کوئی مددگار پیڑت لڑکی کے لیے آگے آیا تو بہنشی باپ نے اس سے بھی مارپیٹ کرنے میں گریز نہیں کیا ابھی تک آروپی پتا پولیس گرفت سے باہر ہے جس پر اس کی ہی بیٹی نے شرمندہ کر دینے والے سنگین الزام لگائے ہیں جتندر وشف کرما پتہ پور نیشنل وائس وشواس نہیں ہو رہا کہ ایک پتا اپنی ہی بیٹی سے وحشت کو انجام دے سکتا ہے کیا ذرا بھی شرم نہیں آئی اس وحشی باپ کو رشتے کو داگدار کرتے ہوئے چلی آگے بڑھتے ہیں اور خبر دکھاتے ہیں حامر پور کی جہاں درندگی کی داستان پھر لکھی گئے لیکن اس مجلون کے ساتھ جو اپنی بیبسی اور بیچینی بیان بھی نہیں کر پائے دھندلی تصویر کے پیچھے قید مہلا کانسٹیبل کے ساتھ جو ماسوم پچی ہمیر پور کے زلہ اسپتال آئی اس کی داستانی درد آپ کا دل بھی پسیچ کر رکھتے گی سن کر ایک بارگی آپ کا سر بھی شرم سے جھک جائے گا اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا ہیوان اپنی ہیوانیت انجام دینے کے لیے اس حد تک گر سکتا ہے یہ حقیقت ہے اور اتر پردیش کی وہ کڑوی سچائی بھی جہاں مانسک روپ سے وکشپت بچیاں بھی بلاتکار کا شکار بنتی ہیں جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا پندرہ سال کی یہ بچی نہ بول پاتی ہے اور نہ ہی سن پاتی ہے بس پتا نہیں کس طرح اس بچی نے اپنی بیچینی بیان کی اور اس کی ماں نے اس کی بدحواسی بھاپ کر پولیس کی چوکھٹ پر دستک دی اور سنا دی بلاتکار کا شکار اپنی بیٹی کی آپ دیتی آپ بھی سنیے بلاتکار کا شکل کو چلا گئی خیر وہ بھول آیا وہ بھول آیا ہم اپنے گھر میں بھی سنیے ساپیا بھی دینے کی جالتمنٹ وہ چلی گئی وہاں ہے وہ اپنے انماری دارکے اسمیں گلت کی گیا مانسوم بیٹی کی مانسومیت حوث کے پیرو تلے روم دی گئی اور اب یہ ماں انصاف چاہتی ہے یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی سے گھنونی کرتوط انجام دینے والا علاقے کا ادھیڑ منپول اپنے کیے گی سخت سے سخت سزا بھپتے جو پولس گرفت میں ہے فلحال تیراصل درندگی کا نیوالا بنی مانسک روپ سے بکشپت لڑکی اپنے گھر کے اندر اکیلی تھی آروپی ادھیڑ پڑوں سی منپول اس بات سے باختب تھا اور گنتی نیت پال کر بچھی تک پہنچا پہلایا پسلایا اور اپنے گھر لے گیا جہاں بچی سے بلاککار جیسی گندی حرکت انجام دی لیکن بچی نے شور مچایا تو آس پڑوں سکے لوگ اکٹھا ہوئے خود کو بھستا دیکھ درندہ منپول چھت کے راستے پرار ہو گیا پیڑیت لڑکی کے ماں باپ اپنا خون پسینہ بہا کر کھیت میں کام کرنے مشغول تھے انہیں تو یہ اندازہ تک بھی نہیں تھا کہ ان کی مہنت ان کی ہی لڑکی کے لیے لاپرباہی کا سبب بن جائے گی جب ماں باپ گھر واپس لڑکی تو روتی بلکتی لڑکی نے اشاروں اشاروں میں ساری آب بیتی سمجھائی اور تب درج کرائی گئی تھانے میں ریپورٹ پولیس نے پورتی دکھائی اور تریندے ادھیڑ منپور کو دب اوچ دیا کتنی عمر آپ کی بیٹی گئی ہے ہماری بیٹی کی عمر پندرہ دیگی ہے کیسے کیا کیا ہے کچھ دیماغ کام دیکلان بھی ہے شکایت کری پولیس نے کیا ہوا کیا ہوا ہوا ہے پولیس نے پولیس کیا ہوا ہے وہ شروع کے آنے پولیس نے بچی کو زرہ اسپتال میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بھیجا جہاں پیڑت لڑتی کا چیک اپ ہوا اور اب انتظار اس کی میڈیکل ریپورٹ کا ہے جس کے بعد اس کے گناہگار پر سخت سے سخت کار روائی ہو بچی کو بیٹی کو بیٹی کو بہلا آفرس لاکر میں گھر بولا لیا اور ساتھ مز کے ساتھ دلت کام کیا بچی کیونکہ دیماغ سے دلی کمجور ہے تو وہ بہت زیادہ بیان میں اموں کو بتانی پا رہی ہے جیسا کیونکہ فائی آر ریپورٹ میں لکھا رہا اتر پردیش بلاکار جیسی بیماری سے گرست ہے یہ بیماری کچھ اس طرح سوبے میں پہلی ہے کہ اگر جلد ہی اس کا علاج نہیں کیا گیا تو دہشت میں ڈوک جائے گا یوپی اور خوفزتہ رہیں گی بہو بیٹیا لیکن سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آخر کب تک انتظار کرنا پڑے گا ایسی حیوانت کے رکھنے کا کب بے فکر ہو کر جی پائیں گی یوپی کی بہو بیٹیا آخر کب ہوگا یوپی سرکش ہے رزوان علی حمیرپورٹ نیشنل ورس اب جس خبر سے ہم آپ کو روبرو کروانا ہفہالے ہیں وہ نہ صرف آپ کو حلکان کر دے گی بلکہ سوال بھی کھڑا کرے گی یوپی پولیس کے اس دعوے پر جہاں خاکی کہتی ہے کہ بہو بیٹیا سرکشت ہے مگر جس تصویر سے یوپی پولیس کو اب ہم باوستہ کروانے والے ہیں اس سے پہلے یوپی پولیس غور سے دیکھیں اور تب دم بھرے کہ کتنی محلو محفوظ ہے یہ محلائے اترہ پردیش پولیس ایک بار پھر سوالوں کے کھڑے میں ہے سوبے میں بہو بیٹیاں اسے سن کر اور دیکھ کر آپ کی بھی روح کام جائے گی آپ بھی دیکھیں سرکشت اتر پردیش کی سڑکوں پر کس طرح ایک محلہ کا اپرہن کر لیا جاتا ہے سنسان علاقے میں لے جا کر اسے سگرٹوں سے داغا جاتا ہے اور ہماری خاکی کو بھنک تک نہیں لگتی آپ خود ہی سنیے اور دیکھئے بھی اب ہر ان کے بعد ظلموں کی کہانی اس پڑتا کی زبانی دو آدمی خیر مسجد کے سامنے سے دو آدمی آئے ایک بلیک لر کی چادر اوڑے ہوئے تھا اندر سے چاپو دیئے ہوئے تھا بولے کہ ہلنا نہیں نہ ہی آواز کرنا آواز کری تو تمہارے گھر کے پاس تمہارا چھوڑا بھائی ہے اس کے پاس میرا ایک آدمی لگا ہوگا اس کو مار دے گا کانپور کے تھانا نوبستہ کے مچھڑیا علاقے میں رہنے والی یہ تیس سال کی مہیرہ اپنے سسرال بیروز آباز سے کانپور آئی تھی پیڑت مہیرہ کے پتی چوڑی کے کارکھانے میں کام کرتی ہے پیڑت مہیرہ بیت شکروار کی دوپہر مچھڑیا بازار میں شاپنگ کر کے اپنے گھر سے نکلی تھی بدماشوں نے اسے وہی سے اغوا کر لیا بائک پہ بٹھایا بیچ میں اور آگے دو منٹ چلنے کے بعد انہوں نے میرے آنکھوں میں پٹی بان دی پھر دس پندہ منٹ بعد انہوں نے ایک کار میں بٹھایا پھر وہاں سے وہ لوگ مانک نگر لے گئے مانک نگر میں کچھ خیت بیت ہیں مہاں پہ مہا پہ رکھا انہوں نے دن میں اور رات کو بھی نہیں رکھا اور توشر بھی کیا ہاتھ ہاتھ میں مارا اور گال بھی بھی جلایا ایسے گھر سے سنا اپنے دن دہارے گڈ نیپرز نے مہیلہ کے ساتھ گڈ نیپنگ کی واردات کو انجام دیا مہیلہ کو کار میں زبرن بیٹھایا لیکن ہمیشہ مستیدی کا دعویٰ کرنے والی اتر پردیش پولیس کو بھنک تک نہیں لگی ان کے پاس ایک کال آیا اور بولے کہ ان کو مار دو تو انہوں نے کہا کہ پہلے کچھ کھا پی لیتے ہیں پھر بعد میں کام کرتے ہیں تو لوگ کچھ لینے کے لیے چلے گئے پھر مہا سے بولے کہ ان کو کچھ بے ہوش کر دو اس کے پاس پہ کھائیں گے پییں گے آرام سے تو انہوں نے جب کپڑا موں پہ لگایا تو انہوں نے اپنی سانس روک لی جس سے ان کو لگا کہ یہ بے ہوش ہو گئی ہے تو وہاں پہ ہم بیٹھے رہے پھر سارے لوگ تہیں اور جا کے ڈرنک کرنے لگے سے ایک آدمی کو ماں چھوڑ دیا تھا وہ بھی ڈرنک کی ہوئے تھا جب تھوڑا سا ناٹا سا میں سوچ گیا جب آواز نہیں لگی کچھ تو ہم وہاں سے ہاتھ کھول کے اور اپنی ماں کو یہ پٹی کھول کے بھاگیں کسی طرح مہلا اپنے ہاتھ پیروں کو کھول کر بدماشوں کے چنگن سے نکل کر بھاگی اپنی جان بچانے کے لیے مہلا لگاتار 20 میرٹ تک بھاگتی رہی اور کسی طرح مانک سٹیشن پہنچی اور پھر ٹرین میں بیٹھ کر بارابنگ کی پہنچی قرائے کے لیے کسی طرح لوگوں سے پیسے جٹائے اور پھر دیوہ شریف پہنچے ایک رہاگیر کی مدد سے اپنے پریجنوں کو اپرہن کی جانکاری دی حلکان پریجن پولیس کو ساتھ لے کر موقع پر پہنچے اور مہلا کو ساتھ لے آئے دو تین دن پہلے ابھی نوبستہ تھانے پر ایک لڑکی کی گمشدگی درج کی گئی تھی کل رات میں سوچنا ملی کہ وہ لڑکی دیوہ شریف میں ہے اس پر یہاں سے اس کے پریجن اور پولیس والے گئے ہیں اور اس کو یہاں نوبستہ تھانے پر لے کر آئے ہیں اور اس کے دورہ یہاں سے لے جانے کے سمبند میں ایک کہانی بتائی گئی ہے اور پوری گھٹنا کے سمبند میں اسے بتایا ہے اور کچھ اس کے شریر پر چوٹ اوٹ کے رشاد بھی پلے ہوئے ہیں اس سمبند میں اس کا نیمان اصار میڈیکل کرایا جا رہا ہے اس کا بیان انکت کیا جا رہا ہے اور اس کی جانچ کی جا رہی ہے اور اس میں شیکری مقدمہ قائم کر کے اور جو بھی ابیوکت ہیں ان کو گرفتار کر کے جل بھی جائے جائے مہلا کا دن دہاڑے اپرہن کیا گیا سگرٹوں سے داگا گیا اس کے بال کاتے گئے لیکن پولس نے ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا ہے بلکہ ابھی بھی پہلے جانچ اور پھر مقدمے کی بات کر رہی ہے کیا پڑت مہلا کے زخم اس کے درد بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے یا پھر اتر پردیش پولس اپنی کمی چھپانے میں جھوٹی ہے اس پوری باردات کے بعد اتر پردیش پولس کی ناکامی ساپ دیکھی جا سکتی ہے ہائیوے سے لے کر سڑکوں تک بہو بیٹیاں سرکشت نہیں ہیں پولس کی ناک کے نیچے مہلا کا اپرہن ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہماری پولس کارروائی کرنے کے بجائے صرف جانچ کا ہی ڈھول پیٹتی ہے ہنشومان گفتہ کانپور نیشنل پولس بوڑھے ماں باپ نے بیٹے سے امید جتائے کہ وہ ان کے بڑھاپی کی لاتھی بنے گا ان کا خیال رکھے گا لیکن ان کی امید نے اس وقت دم توڑ دیا جب اس بیٹے نے اپنے فرض سے مو موڑ لیا لالچ کا غلام بن گیا اور پھر ایک دن ایسا خوفناک کھیل کھیلا کہ دیکھنے اور سننے والا بھی دہشت سے بھر گیا وہ ماں باپ جنہوں نے جنم دیا جنہوں نے اپنی اولاد کو پال پوس کر اس لائق بنایا کہ اپنی زندگی گزار سکے اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اسی اولاد نے اپنے ماں باپ کے احسانوں کا جنازہ نکال دیا بھلا دیا ہر ایک وہ احسان جو اس کے ماں باپ نے اس پر کیا تھا آپ بھی دیکھیں سفید چادر میں لپٹی ان دو لاشوں کو یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے بدقسمتی سے ایسی شیطان اولاد کو جنم دیا جس نے بڑھا ہپے میں ان کا سہارا بننا تو دو ان کے بڑھا ہپے کی لاتھی بننا تو دو ان کو بیرہم موت کے کھاٹ اتار دیا کلیو کی بیٹے نے انسانیت کو تار تار کر دیا ہم کو سام کی پتہ چلا کہ ایسی سے گھٹنا ہو گئی ہے کیا پتہ چلا کیا گھٹنا ہوئی ہے یہ ہوا کہ بھائی ان کا لڑکا جو ہے تو بابا کو دائی کے دونوں کو مار دیا ہے تو ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جان سے مار دیا گھٹ سے مار دیا جب ہم وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ مطلب ان کو جان سے ہی مار دیا دیکھا ہی سے مارا ہے کیا وجہ تھی اب ہم کو یہی بتا رہے ہیں لوگ بھائی بھائی ہتھولی سے مار دیا ہے ان سے بہت شرمندہ اور دل دہلا دینے والی واردات پیش آئی باندھا کے جسپورا کے ناندہ دیو گاؤں کے مزرہ شنکرپوروہ علاقے میں جہاں کلیو کی پیٹے شفورن نے اپنی ہی ماں چنکی اور پتہ رامداز کو ہاتھوڑے سے پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا پریجنوں کی ماں نے تو شفورن نے اپنے ماں باپ کی ہتھیا جائداد پھڑپنے کے لیے کی زمینی بیوات کے چلتے شفورن نے اپنے ہی ماں باپ کے مرڈر کی اسکرپٹ لکھ ڈالی اپنے ہی ماں باپ کا قاتل شفورن پہلے بھی ایک ہتھیا کو انجام دے چکا ہے اور جیل بھی جا چکا تھا جیل سے آنے کے بعد شفورن اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہتا تھا کاتل شفورن اپنی پتنی سے بھی مار پیچ کرتا تھا اس کی عادتوں سے تنگا کر شفورن کی پتنی نے بھی اس سے طلاق لے لیا تھا دیرہ میں رہتا رہا ہے بھائی پتہ جی کے ساتھ میں یہ اس کی سادی ہو گئی تھی انہیس سنتانوے میں سادی کے بعد اس کی پتنی چلی گئی اپنے گاں پتنی کو مارا وارا کرتا تھا پھر اس کے بعد اس نے ایک کتر گرڈ آ دی پھر جیل چلا گیا پتہ جی چھوہا کے لئے آئے پھر اس کی پتنی کیس دائر کیا تھپکی سطورت سے طلاق نام لیا پھر اس کے بعد پتہ جی سے کہتا رہا کہ جمین موسک میرے نام کرا دوں مجھے دوسری شادی کرنا کاتل بیٹا شفورن زبردستی اپنے ماباپ سے زمین اپنے نام کروانا چاہتا تھا اور زمین نام نہیں کرنے پر جام سے مارنے کی تھمکی بھی دیتا تھا لیکن بزرگ ماباپ کو شاید اپنی آراز سے ایسی امید نہیں تھی کہ ان کا ہی خون ان کی ہی جان کا پیاسا بن جائے گا اور انہیں ایسی موت دے دے گا جسے سن کر اور دیکھ کر ہر کوئی ہر کان رہ جائے گا ٹیبل مرڈر کی خبر پورے علاقے میں آگ کی طرح پھیل گئی کاؤں میں دوہرے ہتیاکانٹ کی خبر علاقائی پولیس کے کانوں تک بھی پہنچی بینہ وقت تگوائے پولیس کے آلہ دھیکاریوں نے موقع واردات کی طرف رخ کیا کاؤں میں ٹیبل مرڈر کی واردات کے بار علاقے میں سنسنی پھیل گئی تو وہیں مرتقوں کے پریبار میں کہرام مچا ہوا ہے فلحال پولیس نے دونوں مرتقوں کے شبوں کا پنچ نامہ بھر کر پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا ہے اور پولیس آروپی بیٹے کے تلاش میں چھوٹ گئی ہے اطول مشرا باندہ نیشنل بس آج بس اتنا ہی کل پھر کھلے گی گناہ کی ایک اور ڈائری اور سو نمبر پر ہوگا اس کا حساب کتاب ڈی جے جازم نمسکار